اب ایک ارزہ گفتگو اور مومنین سے کہ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں کیا ہو گیا ہے کہ ازاداری اہل بیت کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے مومنین پیسہ دے رہے ہیں ایسے افراد کو ممبروں پر بٹھا رہے ہیں جو کبھی زلجنوں کو سجدے کرا رہے ہیں جو کبھی جناب جبرائیل کو مازاللہ مازاللہ جو ہے مازاللہ مازاللہ کا مکمین کہہ رہا ہے جو علی رب کے نعرے لگوا کے شیعوں کو قتل عام کرانے کے لیے جو ہے مواد پر اہم کر رہے ہیں جو جھوٹے مسائب بیان کر کر کربلا کی حیثیت کو پامال کرنا چاہ رہے ہیں یہ ساری ذمہ داری انتظامی آؤں کی اور کس کی ہے مومنین کی یہ ذمہ داری یہ مومنین کی کہ جہاں مسائب سنے پوچھیں کس کتاب سے پڑھا صحیح ہے ضعیف صحیح لے کے آؤ دلین کتاب دکھاؤ یہ نہ کہو کہ جی فلان زاکر کا مجموعہ مجالس میں پڑھا یہ قابل قبول نہیں ہوتا علمی دنیا میں دو سفر ملا کے کچھ نہیں ہوتا دس سفر ملا کے کچھ نہیں ہوتا اور مومنین یہ جان لیں کہ مسائب میں ایک چیز ہے بلکہ قول نقل کرنے میں ایک چیز ہے یہ جس ڈسکس نہیں کیا جائے گا یاد رکھیں عزاداری کو نقصان ہو رہا ہے اور یہ ذمہ داری یہ علماء کی اور خطبہ کی کہ عزاداری کا دفعہ کریں کھیل نہ بننے دیں جاہلوں کے ہاتھوں دن کو اصول دین نہیں پتا خروع دین نہیں پتا خون امام حسین کو کھیل نہ بننے دیں جاہلوں کے ہاتھوں چرسیوں کے ہاتھوں قول نقل کر کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے جیسے کہ نقل قول زبان قول زبان قال زبان قال کیا ہے یہ ہم آپ کو واضح بتائیں تاکہ آپ لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھیں اور اگر کوئی شاعر ہے اور اگر کوئی مجلس پڑھتا ہے تو وہ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھے اللہ حرام میں مقتلہ ہو جائے گا مثال کے طور پہ کہا جائے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کا جب بیٹا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے سے یہ 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 کہا اب میں آپ سے بتاؤں کہ فلاہ اینے کا جب بیٹا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا اب جب آپ کو یہ بیان کرنا ہے تو وہ ہی بیان کرنا ہوگا جو انہوں نے کہا اسے کہتے ہیں زبانِ قال یہ نقلِ قول کر رہے ہیں فرض کریں آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جا رہے ہو جاتے ہی فون کرنا اور پڑھائی پہ توجہ دینا صرف اتنا کہا تھا اب ہمیں کیا بتانا ہوگا کہ جب ان کا بیٹا جا رہا تھا تو والد نے یا والدہ نے بیٹے سے کہا کہ جا رہے ہو جاتے ہی فون کرنا پڑھائی پہ توجہ دینا اور ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ ہی کہا تھا ایک چیز ہو جاتی ہے زبانِ حال یہ ہے زبانِ قال جسے کہا جاتا ہے نقلِ قول ایک ہے زبانِ حال زبانِ حال کیا ہے کہ ہم کہیں کہ بیٹا رخصت ہو رہا تھا حجیب باپ کی حالت اب یہ خیال آرہا ہوگا کہ دن میں یہ جا رہا ہے اب پتہ نہیں میں دوبارہ مجھے دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا میری تو طبیعت خراب خطیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسائب میں اور شاعر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اشعار میں اس بات کو کلیر کرے کہ میں کون سی زبان قال بیان کر رہا ہوں مسائب میں اور کہاں پر زبان حال بیان کر رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ آغاستانی کا اور دیگر مراجعہ کا جو فتوہ آیا کہ مثال کے طور پر جبرائیل سہرہ پہنا رہے ہیں اس قسم کی چیزیں تو آغاستانی نے اکثر مراجعہ نے فرمایا کہ اس قسم کی اشعار حرام ہیں اگر اس کو حدیث کے طور پر سنایا جا رہا ہے اگر اس کو قول کے طور پر سنایا جا رہا ہے اگر اس سے بتایا جا رہا ہے کہ واقعی ایسا ہوا اور یہ ہمیں آئمہ نے بتایا اگر یہ بتایا جا رہا ہے تو پھر یہ ایسے اشعار حرام ہیں لیکن اگر کوئی قرینہ موجود ہے اور آپ نے کلیر کر دیا ہے کہ یہ میں ایک منظر کشی کر رہا ہوں حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے یہ میں اپنا ایک خیال بیان کر رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ذمہ داری کیا ہے پھر کہ ہم بتائیں پبلک کو کہ یہ زبانِ قال نہیں ہے یہ زبانِ حال ہے یہ میرا خیال ہے لہٰذا انڈیا کے جو بڑے خطبہ تھے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ مسائب میں کیا کہتے تھے میرا دل یہ کہتا ہے اور جب وہ یہ جملہ کہتے تھے تو انہوں نے محول بنایا ہوا تھا کہ یہاں پر ہم حدیث بیان نہیں کر رہے یہاں پر ہم قولِ معصوم بیان نہیں کر رہے یہاں پر ہم ایک اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جو ایک ماں کی کیفیت ہو سکتی ہے یہ لیکن یہ میرے الفاظ ہیں آج بھی ایران و عراق میں آپ جائیں تو ممبر میں جب مسائب ایک عالم پڑھنے لگتے ہیں تو بعض زفعہ جب وہ شیر بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اب شیر بیان کرنے جا رہا ہوں فلانِ شاعر کا کہ جس میں اس نے حضرتِ زینب کا زبانِ حال بیان کیا ہے میں اشعار پڑھنے جا رہا ہوں فلانِ شاعر کے کہ جس میں شاعر نے حضرتِ علی ازغر کی شہادت کی منظر کشی اپنے الفاظ میں کی ہے اور حضرتِ علی ازغر کی شہادت کے وقت امامِ حسین کا زبانِ حال بیان کیا ہے کلیر کرتا ہے وہ پہلے لیکن ہمارے ہیں ان چیزوں پر جب علماء نے پبلک کے خوف کی وجہ سے بتانا چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا ہوا اشعار کو لوگ سمجھنے لگے روایت ذاکر کے جملوں کو سمجھنے لگے مختل اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دشمنِ ازازاری یہ بہابی سلفی ایک دن آئے گا کہیں گے جھوٹے مسائب ہیں تو یہاں میں کلیر کرنا ہوگا کہ یہ زبانِ حال ہے یہ تخیلات ہیں سچے مسائب سننے آؤ تاریخِ تبری میں بھی دکھائیں تمہیں تاریخِ ابنِ حساکر میں بھی دکھائیں تاریخِ دمشقی میں بھی دکھائیں مقتلِ خوارزمی میں بھی دکھائیں اور تمہاری ساری کتابوں میں دکھائیں تو یہ ہمیں کلیر کرنا ہوگا کہ یہ میں تخیلات شاعر کے بیان کر رہا ہوں یا کسی خطیب کا زبانِ حال بیان کر رہا ہوں یا یہ اس وقت میں مقتل بیان کر رہا ہوں تو شیعوں سے کر رہا ہوں یا سنیوں سے کر رہا ہوں سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اس قسم کے موضوعات میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم بالکل سخت ہیں کوئی دوستی آری نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہاں پر اگر یہ دین کا مزاق بننے دیا گیا جو دل چاہے جو چاہے کہہ دے پبلک سے داد لینے کے لیے تو یاد رکھیں یہ عزاداری و خون امام حسین کا کھل بن جائے موسیقی